جائے برمہ دیس مدد کرو تاکہ میں برمہاست پرام کر سکوں انڈیا کا کلیکشن کتنا ہو چکا ہے ان دو دنوں میں یہ کتنا کما چکی ہے ان سب کی بات کریں گے اسی ویڈیو میں تو چلیے سرگل لیتے ہیں بندیری کے دوستو تو آپ تو جانتے ہیں برمہست کی کہانی سے زیادہ لوگوں کو اس کا وی ایف ایکس اور سی جائی کافی زیادہ پسند آ رہا ہے جس وجہ سے اس فلم کی دوسرے دن کی کمائی بھی کافی زیادہ بڑھتی ہوئی نجر آ رہی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ایکٹر ہیں ان کی ایکٹنگ بھی لوگوں کو کافی زیادہ پسند بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے اور پبلک اسی وجہ سے اس فلم کو کافی زیادہ سگیسٹ کر رہی اور جس وجہ سے اس فلم نے دوسرے دن بھی کمائی کے معاملے میں اچھے خاصے ریکارڈ بنا لیے ہیں تو بات کروں اس فلم نے پہلے دن جو کمائی کی وہ کتنی کی سب سے پہلے بات کروں اس فلم نے ہندی کے اندر ہی قریبا 31.95 یعنی کی 32 کروڑ کے آس پاس کی کمائی کر لی اور ہندی گروس کلیکشن اس کا ہوا 37 کروڑ کا لیکن وہی پہ بات کریں آل انڈیا آل لینگویج کے ساتھ تو اس نے 42 کروڑ کا کلیکشن کر لیا وہی پہ بات کریں ورلڈ وائیڈ تو ورلڈ وائیڈ اس فلم نے پچھتر کروڑ کا کلیکشن کر کے ہر کسی کو حیران کر دیا پینڈمی کے بعد یہ کافی بڑا کلیکشن دینے والی فلم بن چکی ہے جی ہاں دوستو لیکن بات کریں اس کے دوسرے دن کی تو آپ کو تا دے دوسرے دن بھی اس نے اچھی خاصی کمائی کیا اور ہندی بیلٹ کے اندر ہی یہ فلم 38 کروڑ کا گروس کلیکشن کرتی ہوئی نجر آ رہی ہے اور آل انڈیا یعنی کی آل لینگویج میں اس نے 41 کروڑ کا کلیکشن کیا اور وہی پہ بات کریں ورلڈ وائیڈ تو ورلڈ وائیڈ بھی دوسرے دن اس نے 70 کروڑ کا کلیکشن کرتی ہوئی یہ فلم نجر آ رہی ہے یعنی کی اپنے دو ہی دنوں میں ہندی بیلٹ کے اندر اس فلم نے لگ بھا 75 کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے جو کافی زیادہ ساندار اور بہترین رہا ہے اور یہ فلم سیکنڈ ہائیشٹ اسی وجہ سے بن گئی ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دے دو آل انڈیا آل لینگوی جس نے 83 کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے اپنے دو دنوں میں ہمیں پہ بات کریں گے ورلڈ وائیڈ تو ورلڈ وائیڈ یہ فلم 145 سے 150 کروڑ کا کلیکشن کرتی ہوئی نجر آ رہی ہے اپنے دو دنوں میں اس سے زیادہ ساندار اوپننگ ابھی تک فلموں کو نہیں ملی ہے بولی بور انڈریسٹی کی اور سیکنڈ ہائیشٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلی جو فلم ہے وہ ہے کے جی اپ چیپٹر ٹو جس نے ہندی بیلٹ کے اندر ہی 54 کروڑ کی جی ہاں دو 24 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اپنے پہلے دن اور آل انڈیا آپ تو جانتے ہو 134 کروڑ کا وہ کلیکشن کر چکی تھی تو فرشت تو وہی ہوگی لیکن بات کریں گے ٹرپل آر کی تو ٹرپل آر ہندی ویلٹ میں زیادہ کام کو نہیں کر پائی تھی اور قریباً 20 کروڑ کے آس پاس کا کلیکشن وہ کر پائی تھی لیکن ورلڈ وائیڈ اور آل انڈیا بھی کافی بہترین کلیکشن تھا اس کا جیسے کی آل انڈیا اس نے 1 سے 27 کروڑ کا کلیکشن کیا تھا اور ورلڈ و تو آپ سب جانتے ہو 223 کروڑ کا کلیکشن کر کے اس سال کی سب سے بڑی فلم بن چکی تھی جی ہاں دوست بٹ ہندی کے اندر ٹرپل آر کو برمہ آستر بیٹ کر ہی چکے لیکن بات کریں گے ڈاکٹر اسٹینج کی تو ڈاکٹر اسٹینج اس سال کی سیکنڈ ہائیسٹ ہندی بیلٹ کے اندر کمانے والی فلم تھی جس نے اپنے پہلے دن جو کمائی کی تھی وہ 28.35 کروڑ یعنی کہ 28 کروڑ کے آس پاس کا کلیکشن کیا تھا بٹ اس فلم کو بھی بیٹ کر چکے برمہ آستر لیکن بات کریں گے بہو بلی کی تو بہو بلی پہلے دن جو ہندی بیلٹ میں کمائی کی تھی وہ کی تھی 41 کروڑ جی ہاں دوستو 41 کروڑ جس وجہ سے یہ فلم بہو بلی کو تو بیٹ نہیں کر پائی لیکن ہاں اس کے آس پاس تو چلی ہی گئی ہے لیکن بات کریں بہو بلی نے آل انڈیا کلیکشن کیا تھا 121 کروڑ کا اور ورلڈ وائٹ 219 کروڑ کا یعنی کہ اس لیول تک تو یہ فلم نہیں جائے گی لیکن ہندی بیلٹ کے اندر کافی بڑی بڑی ف آیا تھا اور کون دیکھ کے آ چکا ہے کیسے لگی فلم یہ کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیے گا اور چینل پہ اگر آپ نئے آئے تو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو لائک جرور کیجئے گا دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں جو تک کے لیے بائی بائی دوستو